اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ یہ جو وبا کی وجہ سے لاکڈون کی صورتحال میں جی رہے ہیں اس صورتحال میں ہم اور آپ مسجدوں سے دور کر دیئے گئے تھے مسجدوں میں جا کر عبادت کرنے سے محروم ہو گئے تھے رمضان پورا گزر گیا عید کی نمازیں تک ہمیں کی اکثریت نے اپنے اپنے گھروں میں اب انجام دی ہے آج اللہ کا فضل و کرم ہے جس وقت میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں خبریں ایسی آ رہی ہیں ابھی کنفارم نہیں ہو سکتا ہے شاید ہماری گفتگو جب تک آپ تک پہنچے یا جب آپ یہ گفتگو سن رہے ہو مسئلہ صاف ہو چکا ہو کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اگلے دو چار دن کے اندر ہو سکتا ہے حکومت لاکڈون میں اتنی چھوٹ دے کہ مسجدوں میں عبادت کے لیے کچھ شرائط کے ساتھ کچھ پابندیوں کے ساتھ اجازت مل جائے سبحان اللہ یہ رب ذو الجلال کا کرم نہیں تو اور کیا ہے اتنی طویل دوری کے بعد مسجدوں سے اتنی لمبی جدائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے ہمیں اور آپ کو مسجدوں سے جوڑنے کے لیے دروازہ کھولنے کا انتظام کیا ہوا ہے اس درمیان بہت سارے لوگ دنیا سے ویسے ہی رخصت ہو گئے وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس حالت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں مسجدوں سے جننے کا موقع نہیں دیا اس میں ان کو گناہ نہیں ہے لیکن جو سعادت مسجد سے جننے کی مجھ کو اور آپ کو نصیب ہو رہی ہے وہ سعادت ان کو نصیب نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر لاکڈان فائیو کے اندر اگر میرے اور آپ کے سامنے پتہ یہ چل رہا ہے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے صوبائی حکومتوں کو چھوٹ ہوگی کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں جیسے حکومت مناسب سمجھے ہدایات جاری کر سکتی ہے تو مسلمان اس صورتحال کو دیکھیں یہاں دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ایک تو یہ کہ بیماری کے خطرات کے اعتبار سے ہمیں کن پابندیوں کا لحاظ رکھنا چاہیے سوشل ڈسٹینسنگ کا معاملہ ہو وضو کے پانی وغیرہ کا مسجد کے تولیے کا ٹوپی کا مسجد کے قالین وغیرہ کے ہٹانے وغیرہ کا کیا پابندیاں بیماری سے بچنے کے لیے ضروری ہیں اس کا بھی خیال رکھیں اور دوسری طرف جتنی چھوٹ مل رہی ہے اس چھوٹ میں ہم مسجدوں سے کس حد تک جڑ سکتے ہیں اپنے آپ کو مسجدوں سے جوننے کی بھی فکر کریں اس سلسلے میں اہل علم تفصیلی ہدایات آپ کو دیں گے اور دیتے رہیں گے لیکن آج کی اس گفتگو میں میں آپ بھائیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دو مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا مسجدوں سے ہم اور آپ کٹے ہوئے مسجدوں سے ہم اور آپ دور ہیں یہ نیک بختی ہے خوش خسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجدوں کی طرف واپس لوٹنے کے دروازے کھولنے جا رہا ہے اس موقع پر میں اور آپ دل و جان سے اپنے آپ کو مسجدوں سے جوننے کی کوشش کریں ایک مومن مسجد سے جڑے بغیر ادھورہ رہتا ہے اس کے ایمان اور ایمان کے تقاضے کما حقہ پورے نہیں ہوتے اگر مسجد سے اس کا رشتہ نہ ہو اب تک ہمارے سامنے مجبوری تھی مجبوری کے بعد اب ہمارا اور آپ کے شوق کا ہماری اور آپ کی محبت کا مسجدوں سے اللہ کے گھر سے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک امتحان ہے کہ ہم کیسے اس کی طرف پر لٹ کر آتے ہیں سبحان اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں بڑی پیاری حدیث روایت کی ہے صحیح ابن خزائمہ اور سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر یہ روایت الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ آئی ہے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب کوئی بندہ مسجد سے جڑا رہتا ہے توطن المساجد مسجدوں کو اپنا گھر بنائے رہتا ہے یعنی مسجدوں میں آنے جانے کا مسجد میں عبادت کرنے کا پابند رہتا ہے پھر کسی بیماری کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے مسجد سے کٹ جاتا ہے اور عذر کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ لوٹ کراتا ہے اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی خوشی سے ان بندوں کا استقبال کرتا ہے جیسے کسی گھر سے غائب ہو جانے والے انسان کا گھر والے استقبال کرتے ہیں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے لوٹنے پر خوشی محسوس کرے گا سبحان اللہ اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ مسجد کی طرف لوٹنا یہ میری اور آپ کی سعادت ہے میری اور آپ کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کے استقبال یا اللہ تعالی کی خوشی کہ ہم اور آپ حقدار بن جائیں گے ناظرین کرام خواتین کے لیے جو مسائل ہوں گے جو پابندیاں ہوں گی وہ اپنے لیے بڑے بزرگوں کے لیے ہو سکتا ہے پابندیاں رہیں یا چھوٹے بچوں کے لیے ہو سکتا ہے پابندیاں رہیں لیکن جن کے لیے کوئی عذر نہ ہو جن کے لیے کوئی عذر نہ ہو تو وہ لوگ مسجدوں سے جڑیں باقیدہ جڑیں آپ کو یاد ہوگا لاکڈون کے ابتداء میں ہم نے آپ سے یہ اپیل کی تھی کہ مسجدوں میں حاضری پر اسرار نہ کریں اس لیے کہ حالات اور جو بیماری کے تقاضیں شرعی تقاضیں بھی ہیں کہ آپ مسجدوں میں حاضری پر اسرار نہ کریں لیکن آج ہم پلٹ کر آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں شرعی تعلیمات کی روشنی میں اور جو حالات آئیں گے ان کی روشنی میں اہل علم کی طرف سے جب آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ مسجدوں میں مردوں کو حاضر ہونا چاہیے سوائے ان کے جن کو مستثنہ کیا جائے ان کے عذر کی وجہ سے ان کے حالات کی وجہ سے تو پھر ہر مسلمان کو پھر سے پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اگر اجازت ملتی ہے جیسے کچھ حالات ہونے ہیں اللہ سے امید ہے انشاءاللہ جمعہ و جماعت سب کا احتمام کسرت سے آج کی اس گفتگو میں مجھے زیادہ کچھ اور باتیں نہیں کہنی ہے یہی دو اہم باتیں تھی ایک شوال کے مہینے اور اس مہینے کے روزوں سے متعلق یاد دہانی کروانی تھی اور دوسری طرف آپ کو خوشخبری دینی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے بعد پھر سے ہم اور آپ کو مسجدوں سے جننے کا موقع دیا ہے تو ہم اور آپ اسی خوشی کے ساتھ اسی دلچسپی کے ساتھ اسی دلجمعی کے ساتھ اسی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھروں کی طرف لوٹ کر آئے اور اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑ لیں کہ مسجد سے جڑ کر ہم پورے ہوتے ہیں مسجد سے جڑ کر میرا اور آپ کا دین و ایمان مکمل ہوتا ہے مسجد سے جڑ کر میری اور آپ کی عبادتیں مکمل ہوتی ہیں اور سچ کہیں تو مسجدوں سے جڑ کر ہی میری اور آپ کی زندگی کا سکون مکمل ہوتا ہے یا سکون مجھ کو اور آپ کو حقیقت میں میسر آتا ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ ان کو سمجھ کر ان پر عمل پیراہ ہونے کے توفیق عطا فرمائیں آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ